اوہ میرا پیارا بھائی میرا شنزادے کا پہن آیا ہے السلام علیکم کیا حال ہے کیسے وہ اچھا ہی وہ تو تم دبائی سے کب آ رہے ہو ہائی اللہ یہ تو بہت ہی خوشی کی خبر ہے چل میں تجھے ایڈریز بھیجتی ہوں ارے ہاں ہاں سونیا کے ساتھ ہی بیٹھی ہوں میں بھی بات کراتی ہوں تمہاری ہاں ہاں ہمیں نیکے گھر میں رہ رہ رہے ہیں کرایاں دے رہی ہوں میں لو وہ چلی گئی شرما کر اچھا لو یہ اپنی ساتھ سے تو بات کرو یہ لو بات کرو میں کیوں بات کرو اس چوڑ ڈاکوں سے تم ہی بات کرو مجھے فون دے دو اچھا لے تو بات کر ہاں بھائی کیسے آئے تو میں تو بلکل ٹھیک ہوں اچھا سن آنے سے پہلے نا میری ساری لس سن لے سب لے کر آنا ہے تنہے ہاں دبائی ائرپورٹ سے نے ملے بہت ساری چاکلیٹس لے کے آنا اور سن ایک سونی کی چیز بھی لے کے آنا اور ہاں سنو سنو آخری چیز حجور والی پادام بھی لے کر آنا جاؤ گیا سونیہ پاگل ہو گئی ہو تو اس وقت کہاں جاؤ گی تو جہاں بھی جاؤں گی لیکن اس جانور کے آنے سے پہلے بہت دور چلی جاؤں گی آپ کو رہنا ہے نا تو رہیں یہاں پہ کیا ہو گیا تمہیں تمہارے خاطر وہاں سے چھوڑ کر میں یہاں آئے تھے نا اب یہاں سے بھی جائیں گے رہا تو دونوں ساتھ جائیں گے لیکن امی ہمارے سمان سمان بھی چلا جائے گا ہمارے سمان ہے ہی کتنا تھوڑے سے برطان ٹی وی فریج باکی سارا سمان تو رہ نہیں گئے چلا ہی جائے گا سمان بھی تو جو یہ سمان ہے وہ کیسے جائے گا سب ہو جائے گا تو ٹھہر میں نے اپنی دوست ہے آسپیٹل میں فون کرتی ہوں اس سے بات کرتی ہوں ہلو ہاظرہ لیب میں ملا گئے ہاں زیب کیسی ہے تو آچھا سن مجھے نا تجھ سے ایک کام ہے تیری مدد چاہیے مجھے ہاں دیکھ تیری گھر کا اوپر والا پورشن کھالی ہے نا اور تو رہتی بھی اکیلی ہے بیوہ تو ہے تو تو کچھ دنوں کے لیے ہاں میں دے دے وہ پورشن ہم رہ لیں سچ میں بہت پریشان ہے ہم ہائے بہت شکریہ بس ٹھیک ہے اب ایسا کرنا کہ رات کو تین بجے تک نا تم دو مزدور اور وہ شہزور پہ جوا دینا اور لیکن ان سے یہ کہنا کہ بھرکل بشور نہ کریں بس ہم نکل جائیں گے شکریہ بہت بہت کیا ہوا کام ہو گیا ہاں کام ہو گیا زہرپ میری بہت اچھی دوست ہے اب اس کا اوپر والا پورشن کھالی ہے ہم وہاں رہ لیں گے ویسے بھی وہ بیوہ ہے اکیلی رہتی ہے اس کا بھی ساتھ ہو جائے گا امی وہ جو دو پر مری سو رہی ہیں وہ اٹھ گئی تو ارے وہ دونوں تو ایسے سوتی ہیں جیسے مر گئی ہیں ان کے کانوں کے آگے بم بھی پھٹ جائے نا تو وہ نہیں اٹھیں گی بے فکر رہو تم امی اتنے دن ہو گئے وہ تو کاسم سے بھی نہیں ملی اور مانون کو خدا حافظ بھی نہیں کہہ سکوں گی اچھا پھر دیکھ لو تمہارے لئے کیا ضروری ہے جانا ضروری ہے ان سے ملنا ضروری ہے لیکن امی آخر ہم کب تک بھاگتے رہیں گے جب تک وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے ہیں چلو اب جندیر دی پیکنگ کرو یہ صحیح سے رکھنا تہہ تو صحیح لگا لیتی کتنا سماری مجھے نہیں آتی تہہ وگر مخچی علفت کیا ہوا کمرہ بالکل خالی ہے کچن سے بھی سارا سمان خواہی اب ہے فریش بھی بالکل خالی ہے مطلب یہ پھر دار گئی لانے لانے ارے آپ کیا کر رہی ہیں میڈ آئے گی تو کام پرنے کے لیے میڈ کی صفائی بھی کوئی صفائی ہوتی ہے کیا آپ کو رات میں بہت دیز بخار ہو رہا تھا آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے رات کو ہو رہا تھا بخار دو دن کے چار بچ ہے میں بلکل ٹھیک ہوں نہیں میں آپ کو یہ سب کرنے نہیں دوں گا پلیز روم میں چلیں گے آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے لیکن میں کر لوں گی یہ آپ نہیں کریں گی پلیز چلیں اممہ بھی جہان آرہ کو سمجھائیں جنہی بے حال ہو گئی ہے اس کا رونا پیٹنا بند ہی نہیں ہو رہا اچھانک دوریں پڑ جاتے ہیں کہ مہجبین سے ملوں گی زد کر رہی ہے وہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا دیکھو جب تمہارے اببا میاں نے اچاست دے دی ہے تو ملنے نے تو ماں بیٹی کو بھئی میں نے تو اس سے خود ہی یہ کہا تھا کہ کچھ وقت دے کر رابطہ کرو دیکھو نا اسے پتا چلے کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے اسے احساس تو اپنے غلطی کا اور یہی تو میں بھی چاہتا ہوں امہ بھی اتنی آسانی سے اگر اسے ماف کر دیا نا تو اللہ نہ کرے کل کو باقی بچے بھی بغاوت کر سکتے ہیں دیکھو شملی زندگی نوت کا کیا پتہ ہے اب ماریا کوئی دیکھ لو اچھی بھلی سہت مند چلتی پھرتی اچانک بستر پر جا پڑیے اللہ اس کے بچوں کو زندگی دے سہت دے اگر تم اجازت نہیں بھی دوگے نا بیٹا رانے 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 کیا کیا صبح صبح میرے ساہ پہ ڈھول پیتی کیا مسلا ہے رانے بھائی اٹھو جلدی یاللہ سونے بھی نہیں دیتے سمیس کیا مزاک ہے کیا کورا مچایا ہے سبح صبح ارے سنو تو ہماری وہ ماں بیٹی ہے دونہ ربو چکر ہو گئی کیا مطلب ربو چکر ارے بھاگ گئی دونوں کون دونوں سونیا اور تمہاری آنٹی دونہ بھاگ گئی گھر سے ارے کیا بات کری ہے مطرمہ لگتا کوئی برا خوف دیکھا ہے آپ نے ارے سارے کا سارا سامان لے کے بھاگ گئی ہے دونوں کمرے آلی ہے سچوک بگر ٹیبل کورسی صوفا تو میرا تھا ارے وہ سب اپنی جگہ پر ہیں فریج میں سے سارا سامان لے گئی ہیں اور سارا سودا بھی چکن سبزی گوش پوری لسٹ مت گنباؤ کیچن اور فریج کا سامان لے کے چلی گئیں ارے کہا جائیں گی ہیں کہی ہوں گی چلاؤں ہمیں دیکھتاو دیکھئے محبت سترنگی پیر سے جمعہ رات ساتھ بجے صرف خریم انٹرٹیمنٹ پر